ایک ڈلی کے مولوی کا دماغ خراب ہوا ہے دو تین دن پہلے اس نے سارے ہمارے آقابر کی کتابوں کو جھٹلا دیا اس نے آلہ عدد کی فتح ویرز بھی ہمیں جو آلہ نے فرمایا کہ تین دن تک پیاسے بھوکے رہ کے شہید کیا گیا اس نے جھٹلا دیا اور اس نے یزید کا دفاع کیا کہا یزید کو کچھ خبر نہیں تھی کربلا میں کیا ہوا ہے تیرہ سو تیرہ صدیہ گزر گئی تیرہ سو سال گزر گئے آج تک کسی سنی کے دل میں یزید کی طرف سے نرم گوشہ نہیں آیا آج تک در گھون دو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ اس تک پہنچانے کے لیے مولوی کے میں اسی مولوی کے لیے تقریح کر رہا ہوں تیرے جیسے قابل میرے پیر کی ٹھوکر پہ رہتے ہیں حق ہے ماشاءاللہ حق ہے اس پہ رکھتا ہوں پیر کی ٹھوکر پہ تجھے اور میں تجھ سے ہی کہہ رہا ہوں تُو ناصبیت کا کیڑا جو تیرے اندر دوڑ رہا ہے نا سوچ رہا ہوں اس کیڑے کو نکال دوں تُو جاہل پڑھا لکھا ہے مگر جاہلوں سے پتر بات کی تُو نے تُو نے جو امت میں سارے اقابر کہتے رہے جو آلہ حضرت کے بھائی علامہ حسن نے لکھا تُو نے اس کو جھٹایا اور حالکہ آلہ نے فرمایا کہ کربلا پہ مستند کتاب میرے بھائی حسن کی آئینہ قیامت اس کے اندر تین دن کے بیاس کی بھی ذکر ہے اور تُو کہتا ہے یزید کو خبر نہیں یہ بتا عمر تو یہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں بکری کا پیر بھی ٹوٹ جائے کسی خراب راستے سے کسی خلط راستے سے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے اور تُو پورے کربلا کے واقعے کو ذمہ داری سے اسے پرات دے رہا ہے ہرے تُو کتنا پڑا لکھا ہے بخاری مسلم پڑھ ساسو صحابہ کو کربلا کے بعد شہید کیا کیوں؟ کیونکہ یزید کی بیعت توڑی تھی ساسو صحابہ نے کہتے ہیں صحابہ نے؟ ساسو صحابہ نے بیعت توڑی مطلب بہت اور بھی صحابہ نے توڑی مگر ساسو کو قتل کروایا اس لئے مدینہ میں حضور کے ممبر پر کھوڑے بندبائے اس نے تین دن تک مجید نبی میں ازان نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی ازان اور نماز نہیں ہوئی تین دن تک اور حضور کی بی بی سیدہ امہ سلمہ کو تاریخ مدینہ میں شیخ عبداللہ محدد دیلوی نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے فوجیوں نے ام المومنین سیدہ ختیجہ کو تھکے مارے معاف کیجئے سیدہ امہ سلمہ کو دھکے مارے سیدہ امہ سلمہ کو دھکے مارے یزید کی بیت دوڑی صحابہ نے یہ جان کے کہ اس نے ابن رسول کو قتل کیا یہی تو بات ہے بولو تم ماندے ہو یہ بات نہیں ہم سارے سنی ماندے ہیں اس بات کو نہیں تین دن کے بھونکے پیاسے تھے حسین وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے وہ کتب کتب کا ارے تو کہتا ہے وہ ذمہ دان نہیں اور تفسیر مدھری سنہ اللہ پانی پتی نے کیا لکھا ہے تیرے وہ چھڑ جائیں گے جاہل لکھائے کا پڑھا لکھا ہے یزید کی حمایت کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے حسین کی اولادیں دنیا میں نہیں ہیں چھوڑ کتابیں ہم تُس سے کتاب کی بات ہی نہیں کرتے میں حسین کی اولاد ہوں اور ابھی حسین کی اولاد مری نہیں سید سندہ ہے ہم تُس سے آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مقابلہ نہیں مبائلہ کروں گا میں تُس سے تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے تو جہاں جائے وہاں آگ لگوا آگ اس آگ کے اندر میں اپنے باپ حسین کا نام لے کے گودھو گا تو جس کا نام لے کے گودھ جانا پھوٹے لے نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت نہ رہی رسالت ہم میں اپنی جان دوں گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میٹو ہیٹو ہرے کوئی حسین ان کے خلاف بولے برداش کرو گے کرو گے اسے برداش میرا علم اگر تیری سیاد رکھنا ہے اس بات کو یا تو توبہ کر لے یا اپنی زبان بند کر ونہ اتنے حسینی اتنے ناراض ہیں یزید سے کہ یزید کے یزید کے چکر میں تیرے جیسا کتا لمارا جائے اب تو کیا سمجھتا ہے ساری خان کہیں جھوٹ بولی سارے ہمارے حسین آپ جھوٹ بولے جلال الدین ہم جدی جھوٹ بولے اللہ مہ حسین جھوٹ بولے نئی مدین مراتبادی جھوٹ بولے عالی حضرت میں جو فتوہ رزویاں میں جودوی جند ملکہ وہ سب جھوٹ ہے تو کہتا ہے یزید کو کوئی کوئی ہے یزید کی حمایت کرنے والے تیرے اندر وہ کیڑا ہے یاد رکھنا تو اگر دنیا میں بچ بھی گیا بچ بھی گیا دنیا میں مفتی یاد رکھنا یا تو توبہ کر لے اگر تو بچ بھی گیا تو میں اپنے باپ حسین سے اگر تجھے جہنم میں ڈلوہ 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 تو یاد رکھنا میں تُس سے باگا کرنا حسین کے دل کو دکھاتے ہو تیرے گھر میں کوئی مر جائے اچھا مجھے بتاؤ کسی یزید کی حمایت کرنا کیسا ہے بولو وہ سننی ہو سکتا ہے یزید کی جو حمایت کرے ہلکے ہلکے تو یہاں آیا ہے پھر آگے جائے گا پھر یزید کو وہابیوں کی طرح کہنے لے گا رحم اللہ کہنے لے گا رضی اللہ تعالیٰ نہا اس مفتی کے لیے یہ کٹ کے ڈالنا لگ سے اور یہ تیرے لیے کئی مہینوں تک بقت ہے آج کل پر سو جب چاہے بتا دینا مجھے جانتے ہیں سب تو مجھے جانتا ہوگا جب چاہے آ جانا یاد رکھنا اس بات کو تیری کتابیں رکھی نہ رہ جائیں میرے شیخ عبدالقادر نے چاہا تو میں تجھ کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں تُو نے سوچا بھی نہیں ہوگا بزرگوں پہ بھوکتا ہے الحمدللہ میں کسی کے اپنی بات نہیں کر رہا میں اکیلا مندے کے لیے تیار ہو حسین کے نام کا اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے جوارکم 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 اور پتنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے ہمار اور یہ بھی شیر ہے یجیدیوں کی نظر ہے یہ شیر خوفِ عزیدیت ہو شباحت کو کس لیے خوفِ عزیدیت ہو شباحت کو کس لیے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے نارے تنبیر نارے رسالہ آلِ نبی نارے تنبیر نارے رسالہ یہ سب سے پہلے ڈالنا صبح کو پہلی فرصت میں اس کا مولوی کا نام نہیں لینا اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا مگر جب کتے کا نام لوگے تو کتے کو پتا جا جائے گا کہ میرے ذکر ہو رہا تھا ہم اعلی حضرت کے غلام ہیں ایسے سارے ناصمیوں کو جانتے ہیں ہم الحمدللہ اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم الحمدللہ وہ تبازن برقرار رکھنے والے لوگ ہیں ہے نا ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ رافضیت کا رت کرتے کرتے آپ خارجیت کی طرف چلے گئے یہ کیڑا بہت لوگ کا کٹا ہے تجھے تو نہیں کٹی ایسی کیڑے نے سمجھو ہے کہ نہیں جو اپنے بودرگوں کو چھوڑے ہیں کیا اسے کس لائق ہے ارے کسی آج کے دور کے کسی مولوی کو کیا اللہ محسن کے برابر سمجھتے ہو اب اپنی تقریف شروع کرتا ہوں میں بلکل پھر ہی ہو گیا دماغ میں میرے بات تھی کہہ دی